موسیقی ہلو اسلام علیکم دوستوں جو جو جہاں جہاں موجود ہیں سلام to all of you all of you خوش رہیں شادو آباد رہیں اپنی زندگی کو بیسٹ بنائیے ہے نا ضروری ہے وہ کہتا ہے نا محبت تیرا جواب نہیں بہت ضروری ہے محبت پیار خوشیوں کا سلسلہ جاری ہو زندگی اچھی ہو بہتر ہو اچھا کھانا ہو اپنوں کا ساتھ ہو تو کیا ہی بات ہے جی ایسا ہی کچھ یہاں سلسلہ جاری ہے اور آج بہت اچھی کولٹی کا میں گوش ملا تازہ بہت اچھی کولٹی کا کیمریک نظر سے دیکھیں گے آپ بیف کوئیلا مسالہ بنا رہے ہیں جی بیف کوئیلا مسالہ اور ڈیفرینٹس ریسپی ہے ڈیسی ریسپی ہے ایک جو لوگ چٹپٹے ہمارے دیسی کھانے پسند کرتے ہیں ان کو تو بہت زیادہ اچھ لگ رہی ہے تو اس کیلئے دوستو یہاں پہ بیف موجود ہے اچھا ایسا نہیں کہ یہ صرف بیف آپ جو لوگ مٹن کے شوکین ہیں تو مٹن میں بھی سیم رسپی آپ تیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو آدھا کلو یہاں پہ بیف موجود ہے ہڈی والا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی آدھا کلو بیف موجود اس میں ہڈی بھی ہے اس میں پیٹ بھی اس میں چڑھ بھی آپ کو نظر آگے دیکھیں اب آدھا کلو بیف ہے جی ہڈی والا چھیک ہے جی دیگر اجزہ میں اس میں ٹمارٹر ایڈ کرنے اور یہاں دیسی سپائیسی ہیں ٹھیک ہے جس میں سفید جیرہ گرب مسائلہ بھاؤڑا نمک یقین ہوا جہاں سے ذائقے کاغاز لال رنگ کی بلکل موجود ہیں یہاں پہ پسی فی لال مرچ سوکھی میتھی ایڈ کرنی ہے کالی مرچ ایڈ کرنی کٹی بھی اور ایک اور چولے بھی ہم نے کوئلہ جلانے کے لئے رکھا ہے کوئلے کا دم دیں گے چپاتی یا نان کے ساتھ انشاءاللہ اسے پیش کریں گے اور مینگو آم زبردست آ چکے مارکٹ میں آم کی خٹاس بھی مزیدار آم کی مٹھاس بھی مزیدار آم کا جو آگاز جو ہوتا ہے کیری سے اس کی بھی بہت مزے کی اور ڈیفرنٹ سے چیزیں بنتی ہیں ہم نے چولا جلایا ہم نے اور کوکنگ آئل ایڈ کرتے ہیں تین چمچ تین سے چار چمچ ہم نے کوکنگ آئل ایڈ کیے اور اس کے ساتھ ہی یہاں جو گوشت ہے ہمارے پاس اسی کے اندر ادرک لیسن ایڈ کرتے ہیں تو ایک چمچ فل بھڑ کے ہم نے ایڈرک لیسن اسی کے اندر ایڈ کیا یہ بھی بہت ڈیفرنٹ چیزیں جو دیکھئے گا جو ہم کرنے جا رہے ہیں نمک بھی اسی کے اندر ملا رہے ہیں گوشت کے اندر اندازن دیکھیں ہم ہاتھ سے یہ ایڈ کریں نمک ٹھیک ہے جی؟ گوشت ایڈرک لیسن اور نمک شامل کرنے کے بعد اسے مارینٹ کریں ٹھیک ہے جیس اور کالس بھی لیں گے کال کر کے آپ شوک ایسا بن سکتے ہیں تو آپ کی پارٹسپیشن کا سلسلہ بلکل جاری ہے جی مارینٹڈ فیل بھی کچھ دے رکھیے گا اگر گوشت آپ کے لگے کہ جلدی نہیں گلنے والا تو پھر آپ اس میں پپیتے کا پیسٹ بھی شامل کر سکتے ہیں ران کا یہ اندرکٹ جلدی گل جاتا گوشت باقی کچھ اسیں جس میں زیادہ ٹائم بھی لگتا ہے تو یہ دیکھ لیجئے گا اب ہے نا تو بس آئل کے اندر یہ گوشت کرتے ہیں اور اس کی کرنی اچھے سے بھونائی ٹھیک ہے دوستو آئل کے اندر وہ گوشت جس میں صرف ہم نے آدھرک لیسن اور نمک ملایا تھا ایڈ کرنے کے بعد اسے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے مکس اٹ ویل ٹھیک ہے تک یہ اس کا زبردست یہ فلور ہوتے یار سوال آج کا اتنا سا ہے کہ پانچ ریسپیز کے نام بتانے ہیں جو بیف سے بنتی ہیں ٹھیک ہے پانچ اسی ریسپیز کے نام بتانے ہیں جو بیف سے بنتی ہیں ٹھیک ہے جی کچھ دو دوست جواب دے رہے ہیں تو آپ کے جوابات نوٹ کر چکے ہیں آپ کول کر کے بتا سکتے ہیں پانچ ایسی ریسپیز کے نام جو بیف سے ہوتی ہیں تیار ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے بیف سے ہوتی ہیں تیار کر رہے ہیں اس کی بنائی کوئلہ جللہ ہے سلسلہ جا رہی ہے خوشبو آ رہی ہے ایسی مکس کیا تو اس کا اپنا ہی مزہ اور موجود ہی ہمارے ساتھ ہلو اسلام علیکم ہلو ہلسلام علیکم جی وعلیکم اسلام ایراج بات کر رہی ہیں جی کیسے ہی آپ ایراج میں ٹھیک ہوں جی کیا کہیں گے آپ 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 نے کبھی پیزہ نہیں بنایا پیزہ ایراج اپنے لاس ٹھیک بنایا ہے بلکہ اسی ٹھیک بنایا ہے لاس ٹھیک بنایا ہے بلکہ ہم نے کل بنایا تھا پیزہ ایراج اپنے میں گئی ہی ہی تو میں نے نہیں دیکھا تو دیکھیں نا آپ گئی ہی ہیں اور ہم سے کہہ رہی ہیں کہ ہم نے پیزہ نہیں بنایا اچھا لیکن ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کو مل جائے گی ریسپ ہے ایراج ایراج کیا مطلب ہے میرا مطلب ہے پھول پھول کیا بات ہے اچھا ایراج ہم نے سوال لگ کیا ہے وا Settings بیف سے پانچ بریانی بیف کھولیا میں ہم نے سیروع کیا ہم Quality سوالہ بیف چینل 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 بیgers بیف طریقہ چینل ہم نے جانس плохо چینل چینل کیا ہم میرا بیف خالظ چینل بیف سے ٹھیک بہ Van کیا ہے؟ بیپ کی چکن کیا؟ 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 چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے رجی بہت شکریہ شکریہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی پانچ بیپ کی رسیپیس کی رام بتانے اور ارم نے اپنے جوابات دی ہم نے نوٹ کر دیا جی بہت شکریہ یہاں آئل کے اندر ٹھیک ہے جی آئل کے اندر گوش کی کریں بیپ کی کریں بنائی پانچ بیپ کی رسیپیس کے نام بتانے سلطہ جاری ہے پیٹ سے جمعہ تک لائیو مجھے کہتے ہیں اقبال اور آپ کو کیا کہتے ہیں کال کر کیا بتا سکتے ہیں؟ جمعہ تک لائیے وہ کال کرتا ہے گلانا ہے اسی ہی شو کی ٹائمِنگ میں گلانا ہے ہمارا یا جو تجربہ میں کہتا ہے کچھ گوش کے حل 없ے جنگی سلطہ ہے ہی ہرنانní ہالی سے خ drills اٹھ کرنے اور تمارٹر کو بھی اس کے اندر شامل کرنے کے لئے تمارٹر کی جانے بھی چلتے ہیں اچھا اس کے ساتھ کرنا کیا کہ تمارٹر لے آتا ہوں اور کٹنگ بورٹ کی طرف آجائیں کچھ تمارٹر کو کٹس لگانے اور اس کے اندر اٹھ کرنے اچھے خاصی تمارٹر جائیں گے اچھے دوستویں تمارٹر جو ہیں اس کے اس طرح کٹ لگا رہے ہیں جی ایک دو اور تین جائیں پھر سے دیکھیں تمارٹر لیا اس کے اس طرح کٹ لگائی گا ایک دو نو انچ کا جو پیزا ہوتا ہے نا اس کے اسی طرح کٹنگ کرتے تھے ہم لوگ چھے پیس کرتے تھے پائپس آٹیل میں ایسا ہی ہوتا ہے اس طرح اس کے چھے پیس کرنے چھے پیس تو نہیں کرنے کے لیکن اسے کٹ لگانے ایک دو اور تین آپ تین کٹ لگائیں گے تو یہ چھے ہو جائیں گے چھے لینے آ جائیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے اسی طرح سبھی تمارٹر پہ ایک دو اور یہ تین ایک دو اور یہ تین تمارٹر جیسے کہ کھا زیادہ زیادہ اٹ کریں گے ایک دو اٹ کریں گے انشاءاللہ تمارٹر اچھے خاصے اٹ کریں چونکہ تمارٹر کی گریوی ہوت زیادہ مزے کی بناتی ہے ٹھیک ہے اب یہ کرنا ہے کہ یہ سبھی تمارٹر یہاں رکھ لیتے ہیں گوشت کے اوپر اس طرح سے اچھے سے بوش کیجئے گا اچھے سے دھو لیجئے گا تاکہ اس سے ہوگا یہ کہ اب بعد مٹی ہوتی ہے تو پھر وہ ظاہر ہے یوں کٹنی یا اسٹون بنتا ہے پیٹ میں اور بیماریاں ہوتی ہیں تو دھو لینا ضرور ہی ہے جی تو لازمی ہے ٹھیک ہے اس طرح کرنے کے بعد سے کچھ دیر کے لیے سے ہم کور کریں گے کچھ دیر کے لیے سے ہم کور کرنا ہے اور ساتھ اجاز لیں گے وقفے کی وقفے کے بعد انشاءاللہ اچھا جی ہلو اسلام علیکم 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 سلام جی کون بات کریں آپ میں ناظنین ناظنین Absolği Evangel آپ کے پر wen میں ناظنین اور آپ کے پرات کے بخش اجی wish ناظنین جی ناظنین جی ناظنین свою پر ہمارے پروگام ہے جی ناظنین جی ناظنین جی جوzin ملتا ہے ناظرین تو آج چکن کا کورما نہیں بیف چکن کا کورما پانچ بیف بیف پھر سے شروع رکھیں رکھیں سب بیف بیف چکن بیف گرہ چکن دوا چکن پڑا پڑا چکن چ بیف 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 چکن بیع جس کے نیہاری بیف بیف اور اور ٹکا بیف چکن کا ٹکا بوٹی بوٹی چکن کا ٹکا نی نی بیف کا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تصولیر رکھیا جی بہت شکریہ اچھا جی اسے کور کر رہے ہیں وہ آپ سے رجازت لنگے وقفے کی وقفے کی باد یہی بیق بنے گا اور بدلے گا نہیں چکن نہیں ہوگا بیف ہی رہے گا انشاءاللہ تو لیٹس رکھا برکتے ہیں موسیقی ویلکم بیک ٹو ارشو خوش آمدید بیف کوئلہ مسارہ بلکل کر رہے ہیں تیار اور پانچ بیف کی ریسپیز کے نام بتانے آپ نے یہ ٹھیک ہے جی یہاں گوشت گلتا جا رہا ہے اور ٹیمارٹر چھلکی کے ساتھ ایسے ٹھیک ہے اب ٹیمارٹر کا چھلکہ پیل آف کرنا ہے جی آسانی سے کر سکتے ہیں کوئی اتنا زیادہ مشکل تو نہیں ہے بلکہ ٹیمارٹر جو نکال لیتے ہیں ٹیمارٹر نکال کر اس کا پیل آف کرتے ہیں اور موجود ہیں ہلو اسلام علیکم بلکہ ٹھیک 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 آپ بتائیے خیریتیں کون بات کریں آپ جی میں فریہ بات کریوں کراکی سے جی فریہ کیسے آپ جی میں الحمدللہ ٹھیک ہوں مجھے جائنا آپ کو آنسر دینا تا سوال کا جی بتائیے پانچ بیف کی ریسپیز کے نام تا ہے بیف دیریانی بیف کورما دو بیف کا پلاو ہے بیف کے کوفتے ہیں چار بیف کی نہاری ہے پانچ بیف کے گولا کباب بیف کے شیخ کباب اور بیف کے چپلی کباب زیادہ ہو چکے یہ سب چیزیں بنتی رہتی ہیں فریہ جو آپ نے نام بتائیے یہ سب ریسپیزہ بنا سکتی ہیں بناتی ہیں یہ سب بناتی ہوں میں اس لیے مجھے یاد دیں کیا فریہ جی زیادہ سے زیادہ کتنی کوئنٹیٹی میں آپ نے بریانی بنائی ہے کتنے افراد کے لیے بریانی تو میں تقریباً دو کلو چاول بھی چاول کی بھی بنا لیتی ہوں آرام سے دو کلو چاول کی بریانی کتنے لوگ کھا سکتے ہیں دو کلو کی ہم لوگوں تقریباً پندرہ افراد بھی کھا سکتے ہیں پندرہ تو کھا سکتے ہیں پندرہ افراد کے لیے کافی آپ کا کہنا ہے اچھا دو کلو دو کلو اچھا چلیں آپ زہر آپ کو اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے اور کیا کہیں گی جا چکے ہیں بہت شکریہ ہیں دو کلو پندرہ افراد بھی کھا سکتے ہیں اچھا جی اگر شادی کا یا بوفے میں بھی کھا سکتے ہیں اب جب بوفے ہوتا ہے تو اس میں زیادہ ورائیٹی ہوتی ہے وہ ریالی نہیں ہوتا آپ نے سالن بھی لکھا ہے آپ سے پاس دیزرٹ نہیں ہے اس میں کم ہوتا لیکن ایک ہی چیز ہو تو بھن دش ہو وہ زیادہ کھائی جاتا اچھا ٹوماٹر یہاں لارہے ہیں و تمام ٹھیکہ چکھا پی اپ کریں سالن کو مزی کا بنایں گے اور سجز چیز کروں گا آپ کو آپ سے یہ پیش کریں ہمارے میں چھلکا کریں گے چھلکا کریں گے چھلکا کریں گے چھلکا کریں گے جو آئے میں چھلکا کریں گے اور گوش کی بھی بھی ہو رہی ہے یہ بنائیت مبتا تھا دیکھیں جو کوئی کے لیے چھلکا کریں گے چھلکا کریں گے پانچ بیف کے ریسیپی کے نام آپ بتا رہے ہیں سلسلہ ہے جاری بیف کوئلا مسالہ بنا رہے ہیں اس کے ساتھ ہم نے انشاءاللہ ایک آم مہت میٹھے مہت مزے کہ ہم نے ٹرائی کیا ہے اس کی ایک لکسی بنائیں گے سب ہی سب ہی کو بنانی چاہیے پینی چاہیے ٹیمانٹس طرح رپ کات رہیں گے ٹیمانٹس اچھے خاصلے کریں پھر یہ چھلکہ پیل آف کرنے کے بعد دوستو ابھی یہ ٹیمارٹر ایڈ کرتے ہیں ہم ہماری جس کے اندر صرف نمک ایڈ کیا تھا باقی سپائچیز اب تک ہم نے شامل نہیں کیا کر رہے ہیں اس کی بھونائی السلام علیکم السلام کون بات کر رہی ہیں آپ میں زکیہ بات کر رہا ہوں بشرا زکیہ جی کیسے ہی آپ زکیہ جی پھلی ٹی وی کا وولیم کم کیجئے زکیہ ٹی وی کا وولیم کم کیجئے زکیہ ٹی وی کا وولیم کم کیجئے بہت شکریہ بہت شکریہ اور پلیز ٹی وی کا وولیم کم رکھے ہیں ٹھیکے جی کیسے فون بھی آواز پہلے آتی ہے ٹی وی پی بعد میں آتی ہے تو بات ٹھیک سے ہو نہیں ہی پاتی ہے ٹھیکے تو آپ الگ روم میں سے رہے جائیں جو بھی اچھا چھے اس میں سپائپسز اٹھ کرتے ہیں سب نمک ملایا تھا لال مرچ بسری بھی اٹھ کرتے ہیں ایک چمچ پھول ہے گرب مسالہ پاورڈر ابھی شامل کیا کالی مرچ سوکھی مہتی کچھ دیر کے بعد اٹھ کرنا ہے اس میں ایک شملہ مرچ بھی اٹھ کریں گے یہاں موجود ہے ہمارے پاس شملہ مرچ اس طرح رف کٹ رہا ہے ایسے رف ہی کٹ رہا ہے اور رف یہ کٹی ہوئی شملہ مرچ بھی اٹھ کرتے ہیں ساتھ ہی اس میں اٹھ کرتے ہیں مرچیں ثابت گرین چلی اور ذرا سا کوکنگ آئل مزید اور اب اس کی دیسی میں بھنائی کرنی ہے اور تیار کرنا ایسے چپاتھی کے ساتھ کھانے کے لئے دو چپاتھی ہوں تو میں اس کے ساتھ مجھوائے کر سکتا ہوں اور سب ہی کے لئے اچھا لگے گا مرچیں 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 پاکستانی رسے بھی اور اتنا سا پوچھا ہے بیو کی پانچ رسی بھی اس کے نام تمارٹر ڈیسولف ہوں گے تمارٹر کی خٹاس بیو کے اندر رچے گی اور پسی بھی مرچیں اتنی زیادہ تو نہیں ہیں مرچیں 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 مناور دیسی چیزیں ہماری بہت بزردار ہیں ایسا ہی کوئلے وقت کام ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تم ہوسلا رکھو وفا کا صرف مقدر بن ہی جائے گا تو یہ مزے کا فوڈ بھی 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 اچھا جی اور کوئلے کا دم دینا ہے تو اس کے لئے ہمیں ہمیں آج ہمیں کوئل آج اور اس کے ساتھ یہ جو چھمٹے سے ہم نے کوئلا اٹھایا اور جیسے کیا آپ دیکھ رہے ہیں کیمرے کے نظر سے اس میں آئل اٹھ کیا اور اسے زرہ دم پر رکھ رہے ہیں اور کچھ دیر کے لیے سے کور کرنا بلکہ ٹھیک ہے بلکہ آج ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی آپ چاہ رہے ہیں ہماری اگلی ریسپی کے جانب اور آم کی لسی کرنے جا رہے ہیں تیار تو مینگو لسی بنانے کے لیے اچھا اس کے انگریڈنٹ دیکھئے ہیں یہاں پہ آم موجود ہے فریش تازہ دہی موجود ہے فریش یہاں پہ دودھیں اچھا دوستوں سب سے پہلے اس میں آپ نے اٹھ کرنا ہے وہ جو کہا نا شامل ہے گفتگو تو شامل اٹھ کرتے ہیں آم کی کھٹاس بھی مزے کی آم کی مٹھاس بھی مزے کی آم کا شیک بھی اچھا بنتا ہے آم کی لسی بھی لیکن ان مزے دار بنتی ہے آم اٹھ گیس کے اندر اچھا تھی اچھا ہے ہمارے ریسپرونینٹ کرانچی کے ٹواپ کی وہ ہم بناتے تھے کریمی مہنگو آم کی اندر فریش کریم اٹھ کرتے ہیں اور اچھا سے مکس کرتے ہیں اور چاہ اس کا مطلب ہے ساتھی فریش جوگرٹ دہی اٹھ کر رہے ہیں ایک پاؤ اور فریش دودھ تازہ دودھ چامل کر رہے ہیں اور دودھ تازہ ہی ہو یہ اچھی کولٹی کا ہو اچھے برینڈ کا ہونا لازمی ہے جیزی اور چینی بہت زیادہ تو نہیں چار چمبچ اور اس اچھے سے کرتے ہیں مکس 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 کریں مکس اور اسے اتنا بیڈ کرنا ہے کہ فلوفی ہو کر سوپرہ آنے لگے مکس کرتے ہیں تو ضرور یہ لاغنی ہے مکس کریں مکس کریں مکس کریں مکس کریں مکس کریں ہماری ہماری لسے بھی ہو چکی ہے تیار اور گلاس میں سے نکال لیتے ہیں یا پہلے ڈش نکال لیں یا پہلے 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 لسے کو پہلنا ہے گلاس کو آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک جی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لسی ہماری بسم اللہ یہ دیکھیں ہم جڑا ٹیکچر ہے اچھی خاص ہی ٹھیک ہے ٹھیک جی سے بلکل تھنڈا کر لیں بلکل ہماری بیف کھاں تک پہنچا کور اٹھاتے ہیں جی ٹھیک جی لانس تین منٹر دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ عموماً اس طرح بناتے ہیں کیونکہ شملہ مریض بھی نہیں ہوتی اور اس ٹائپ کا ٹیکچر نہیں ہوتی دیکھنے میں چائنیز لگ رہا ہے سیم چائنیز لیکن دیس ہی ہے مزے کا ہے اور میرے چکاں جب گوشت سے ذائقہ رشتہ ہے اچھا آخر میں انڈی انڈ سوکھی مہتھی ہے آدھا چمچ شامل کیا ہے اور بہت سے ہم نے کہا پانچ بیپ کے رسیپی کے نام بتانے ہیں بہت سے دوستان جوابات دیئے لکڑوں کے بعد جن کا نام آیا ہے ان کا نام ہے پریہا آپ کو بہت بہت مبارک ہو آج آپ نے آٹھ رسیپیس ہی بتایا تھے اور آپ کا نام آیا بہت مباروں کو جی رسیپی تیار ہو چکی ہے آج ہم دو پلیٹرز میں نکالیں گے ڈرائی ہے تو ضروری نہیں کہ باول میں ہی آپ نکالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہی دیکھیں گے تمارٹر کا چھلکہ آپ نے پیل آف کر لیا تھا جیسے کہ آپ نے دیکھا آپ کا اپنی نظر آ رہا ہوگا لیکن کھٹاس ہو اس کی بہت مزے کی خوشید ہو ماشااللہ ایک اور بلٹر میں نکال لیتے ہیں بلکہ یہیں دیسی وے میں اس میں ٹھیک ہے دوستو ہماری دونوں اندرشیز ریسیبیز ہو چکی ہیں تیار اس کی گانش میں ادرک بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ ہم سے ہلکا سا سبز دھنیاں اڑکیا اور اجازت لینے کا وقت آ چکا باقی چیزوں کو ریموو کرتے ہیں آپ سے لیں گے اجازت کیونکہ اب کھانا بند تو چکا ہے انجوائے بھی کرنا ہے تو اس وقت آپ سے لے رہے ہیں اجازت آپ بھی انجوائے کریں ٹھیک ہے دوستو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل ٹھیک ہے جی بیف کوئلہ مسالہ اور ساتھ ہی عام کی لسی بھی ہو چکی ہے تیار تینکیو ایوریون چیزے ساتھ لائیف اور لوگ کہتے ہیں ظلم بہت ہے کہتے ہیں زندگی ظلم کے سانچوں میں ڈھنے گی کب تک انتظاؤں میں ابھی موت بدے گی کب تک اسٹے بلس خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی